ملک کے ملک کے بارے میں ملک کے ملک کے ملک کے بارے میں اس سے پہلے آپ اس چینل دا انفو بیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ مختلف ممالک کی ہسٹری اور ڈاکومنٹریز آپ تک پہن سکیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یورپ میں بسا ہوا یہ خوبصورت ملک جس کا اوفیشل نیم ریپبلک آف مالٹا ہے یہ جنوبی یورپ کا ایک جزیرہ نما ملک ہے یہ ملک اپنی جدہ گانا خوبصورتی کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہالی ووڈ کی ٹوپ بلوک باسٹر موویز گلیڈییٹر، میونک، کیپٹن فلپس، گیم آف تھرونز اور اس کے علاوہ کئی موویز اس ملک میں شوٹ کی گئی جبکہ اب دو ہزار چوبیس میں گلیڈییٹر ٹو کی شوٹنگ بھی فورٹ ریکوسلی میں ہوئی ہے اگر ذکر کر لیا جائے بولی ووڈ کی موویز کا تو دو ہزار اٹھارہ میں بہارت مووی کی شوٹنگ بھی اسی ملک میں ہوئی تھی مالٹا میں مجود خوبصورت مقامات کو یہاں کی حکومت فلموں کی شوٹنگ کے لیے قرائے پر دیتی ہے مالٹا اپنے فن تمیر، بہیرہ روم کے مناظر اور جدید تازگی کے ساتھ ساتھ پچھلی دہائیوں سے فلم انڈسٹری کو اپنے ساحلوں کی طرف راغب کر رہا ہے اسی وجہ سے مالٹا کو فلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے مالٹا کے جنوب میں اسی کلومیٹر پر اٹلی مجود ہے مشرق میں 284 کلومیٹر پر کیونس واقع ہے اور شمال میں 333 کلومیٹر پر لیبیا واقع ہے مالٹا اپنے خوبصورت سمندر کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور ہے مالٹا میں بولی جانے والی زبانیں مالٹیز اور انگلیش ہیں جو اس کی اوفیشل زبانیں ہیں ملک میں 62 فیصد لوگ پٹیلین زبان پر عبور رکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں مالٹا کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کا زمینی میٹھا پانی مجود نہیں ہے مالٹا کی گورمنٹ سمندری پانی بزریہ بڑی بڑی پائپ لائن کے ذریعے وارٹر فیلٹر پلانٹ تک لاتی ہے اور یہاں اس پانی کو مختلف پروسسس سے گزار کر پینے کے لائک اور باقی ضروریات کے لائک بناتی ہے اگر اس ملک میں جیلے اور دریاء بہتے تو یہ پرابلم کافی حد تک سالو ہو سکتی تھی دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاہوں کو یہاں کا فیلٹر شدہ پانی بھی پسند نہیں آتا مالٹا کا دارالحکومت والیٹا ہے جو جنوبی یورپ کا سب سے چھوٹا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا سب سے چھوٹا دارالحکومت بھی ہے اس شہر کا کل رقبہ 0.61 مربع کلومیٹر ہے دو ہزار چوبیس کے مطابق اس شہر کی کل آبادی پانچ ہزار نو سو بیاسی لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر مالٹا کا میٹروپولیٹن سٹی ہے اور مالٹا سے لوگ اس شہر میں بزنس کرنے آتے ہیں یہ شہر بزنس کے حوالے سے یورپ کے ترقی آفتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ شہر مالٹا کا سیاسی اور اقتصادی شہر بھی ہے اس شہر میں 320 کے قریب پرانی امارتوں کا ورثہ مجود ہے جو اسے اوپن میوزیم کا نام بھی دیتا ہے اس شہر میں بہت سے پرانے چرچ بھی مجود ہیں جو سکافتی ورثے میں شمار ہوتے ہیں اس شہر میں سبزہ نہ ہونے کے برابر ہیں اسی لیے اسے سنی سٹی بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ دوپ والا شہر اس شہر کے مشہور مقامات میں سینٹ جونز کو کتھیڈرول اپر براکہ نیشنل وار میوزیم نیشنل میوزیم آف ارکیالوجی دا والیٹا وارٹر فرانٹ سلوٹنگ بیٹیری اور سینٹ جوارڈ سکیئر شامل ہیں مالٹا اپنا قومی دن 21 ستمبر کو مناتا ہے اس دن کو لوگ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں لوگ سڑکوں پر خوب ہلا گلا کرتے ہیں مالٹا کا قومی پرندہ دبلو روگ تھرش ہے اس ملک کا کل رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے اور اس رقبے کے 0.001 فیصد حیثے پر پانی مجود ہے مالٹا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دسمہ سب سے چھوٹا ملک ہے مالٹا کی کل عبادی 5,19,562 لوگوں پر مشتمل ہے اس حساب سے یہ ملک دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ گنجان عبادی والا خود مختار ملک ہے اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو کرسٹن مذہب 88.5 فیصد کے ساتھ سب سے زیادہ ہے ان 88.5 فیصد میں 82.6 فیصد کیتلک اور باقی 5.9 فیصد دوسرے کرسٹنز مجود ہیں ان 88.5 فیصد کے علاوہ 5.1 فیصد کا کوئی مذہب نہیں 3.9 فیصد اسلام 1.4 فیصد ہندو اور باقی 1.1 فیصد دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مالٹا کا جنڈا دو رنگوں پر مشتمل ہے سرخ اور سفید سائیڈ پر کروس کی علامت بھی ہے سرخ رنگ مالٹا کے لوگوں کی طرف سے اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے دیگے قربانیوں کی علامت ہے جبکہ سفید، امن، محبت، روشنی اور پرعمید رہنے کی علامت ہے جبکہ کروس بہادری کی نمائندگی کرتا ہے مالٹا چونکہ یورپی ملک ہے اسی لیے اس ملک کے لوگ انتہائی اوپن مائنڈڈ ہیں لوگ دوستانہ انداز رکھتے ہیں ہر لڑکی کے ساتھ آپ کو بوائی فرنڈ ضرور ملے گا پینچرڈ کا استعمال کرتے ہیں موسم گرم ہو یا سرد لڑکیاں شورٹس کا استعمال کرتے ہیں یہاں کی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں پورے ملک میں فہاشیت انتہائی عام ہے لوگ شراب اور دوسری ڈرگز کا استعمال عام کرتے ہیں ڈانس کلب، نائٹ کلب، ساری ساری رات کھلے رہتے ہیں جو لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرتے ہیں مالٹا کے بیچس بھی انتہائی اوپن ہیں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا حجوم لگا رہتا ہے پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام ہے مالٹا کی عبادی سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے پاس پرسنل کارز مجود ہیں مالٹا یورپ کا ایسا ملک ہے جہاں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ ہے ملک میں ٹرین کا نظام بھی مجود ہے جو ساتھ والے ہمسایا ملک میں بھی جاتا ہے پورے ملک میں صرف ایک ائرپورٹ مجود ہے جو اس کے دارالحکومت والٹا میں مجود ہے ملک کی نیشنل ائر لائن ائر مالٹا ہے مالٹا کی معاشیت کو ریڈ کی ہڈی کا سہارا دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے آتے ہیں اور ایک کثیر تداد اٹلی سے آتی ہے یہ ملک اپنے پرانے ورثے کو ہالی ووڈ اور دوسری فلم انڈسٹری کو موویز شوٹ کرنے پر اچھا خاصا چارج کرتا ہے اس کے باوجود ہر سال یہاں کئی فلمیں شوٹ کی جاتی ہیں مالٹا میں چار موسم پائے جاتے ہیں گرمی، سردی، خوزا اور بہار چاہے مالٹا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہاں کے لوگ شکار کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے علاؤ بھی ہے مالٹا کے لوگ ورلڈ ریکارڈ بنانے کا شوک کریس کی حد تک رکھتے ہیں بہت سے ورلڈ ریکارڈ مالٹا کے نام ہیں مالٹا میں ایجوکیشن بھی بہت اچھی ہے لوگ تعلیم کے معاملے میں بہت سیریس ہے مالٹا میں 99 فصد لوگ پڑے لکھے ہیں اور اچھی جابز بھی کرتے ہیں مالٹا کا نیشنل فلاور مالٹیز روک سینچری ہے مالٹا کی کومی ڈش خرگوش کا ایک روایتی سٹو سٹفڈ ٹال فینک ہے اس ڈش کو سلو آنچ پر پکایا جاتا ہے اور تب تک پکایا جاتا ہے جب تک گوش تھڈی سے جدا نہیں ہو جاتا اور برپور طور پر ٹماتر سرکھ شراب اور لسن کی چٹنی کے ساتھ نہیں مل جاتا تب تک اس کو کوپ پکایا جاتا ہے مالٹا کا کالنگ کوڈ پلاس 356 ہے جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈوٹ ایمٹی ہے مالٹا میں چلنے والی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی 302.86 روپیوں کے برابر جبکہ انڈیا 90.08 روپیوں کے برابر ہیں وقت کے لحاظ سے مالٹا پاکستان سے چار گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے چار گھنٹے پیچھے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو مالٹا کے بارے میں آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں نیکسٹ ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ